اللہ کا شکر ہے پارٹی کی مربانی ہے ہلکے کے لوگوں کی مربانی ہے کہ انہوں نے تیسری مرتبہ مرتبہ مجھے بھیجا ہے اور میرے ہلکے میں یہ بھی ریکارڈ ہے کہ کوئی شخص تین مرتبہ مسلسل نہیں جیتا اور میری والدہ کی دعائیں ہیں دلگوں کی مربانی کہ اللہ نے کامیاب کیا ہے بنیادی طور پر جو قومی صوبائی اسمبلی کے منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کی لیجسلیشن بنیادی طور پر کام ہوتا ہے لیکن ہماری سوسائیٹی میں آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو بھی حل کریں تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی منتخب ہو کر یہ کوشش کی تھی اس مرتبہ بھی کوشش کروں گا کہ جو چیزیں تھوڑی بہت رہ گئی ہیں کافی ساری چیزیں تو میں نے کر لی جو کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی کروں اور پر اسمبلی کے اندر جو اپنا ایک کردار ہو سکتا ہے پوزیٹیو صوبے کے لوگوں کی بہتری کے لیے وہ بھی عطا کروں یہ بتائے گا کہ آپ نے ایک دفعہ بڑھ کے سیٹے لیے ہیں کیا سمجھے تو امید تھے کہ اپنی سیٹے پاکستان جنگیز میں بلکل ہمیں امید تھی اور ہم یہ بات پہلے سے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ریکارڈ ہے دوہزار دو کے الیکشن کے بعد سے کہ جتنے انتخابات ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی نشستوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور اس پر طب بھی ہمیں امید تھی کہ ہم ساری نشستیں خاص طور پر قومی اسمبلی کی سند سے جیتیں گے کراچی ایدرباد کے علاوہ ہم نے جیتی اور صوبہی اسمبلی کی نشستیں بھی شاید دو چار ہم نے ہاری ہیں باقی ہم ساری جیت گئے ہیں اور جو ہاری ہیں وہ بھی بہت کم مارجن سے ہاری ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے سندھ حکمت کی کارکردگی رہی ہے جس طرح سے سندھ کے لوگوں کا اعتماد رہا ہے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ سے زیادہ سکتے ہیں اعتجاج کرنا بنیادی حق ہے سب کا کر سکتے ہیں پورا من اعتجاج ان کا قانونی حق ہے لیکن جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کسی کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ان کا نہیں ہے کسی کا راستہ وہ نہیں ہو سکتے ہیں کسی کو اپنا کام کرنے سے نہیں ہو سکتے وہ آئیں اعتجاج کریں اعتجاج کے بعد انشاءاللہ کہیں گے تو ہم ان سے مل بھی لیں گے